خبر دیں گے آپ کو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسیو اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے پاکستان نے بھارت کو اسیو سربراہان سمٹ میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا جو کہ اب قبول کر لیا گیا ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسیو اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے پاکستان بھارت کو باقاعدہ طور پر دعوت نامہ بھیجا تھا پندرہ سولہ اکتوبر کو ایس سی او سمیٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر خارجہ جے شنکر ایس سی او سمیٹ میں شرکت کریں گے سربراہی اجلاس میں وہ بھارت کی نمائندگی کریں گے البتہ اس سے پہلے تک یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ کیا نریند رمودی پاکستان آئیں گے کیونکہ سربراہی اجلاس میں یقینی طور پر وزارہ اعظم اور صدور شرکت کرتے ہیں لیکن اب یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ جیش شنکر پاکستان آئیں گے اور سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے ڈاکٹر ہما بقائی گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ سو مچوری ٹائم یقینی طور پر یہ اس سمیٹ کے ساتھ کامیٹمنٹ اور ٹورڈز ڈی بیٹرمنٹ جو اس کا پرپس ہے اس سمیٹ کا اور شہائی تعاون تنظیم کا اس کا ایک تسلسل ہے اور بھارت اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا دیکھیں بھارت کے بارے میں قیاس آرائی یہ کی جائی رہی تھی کہ وہ نہیں آئے گا اور جو کومنٹری ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس بات کا اکاس ہے کہ اب بھارت اس ریجن میں اور اس ریجن میں ہونے والے انیشیٹیز میں شاید انٹریسٹڈ ہی نہیں رہا ہے کیونکہ اس کا پورا ترسٹ جو ہے وہ ویسٹ ورڈ ہو گیا ہے تو ایک تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جائی شنکر صاحب یا انڈیا میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ وہ تشریف لائیں دوسری بات یہ کہ ریسپرسٹی بہت ضروری ہے بلاول ہٹو صاحب باوجود انٹرنل کرتیزم کے اس میٹنگ میں گئے تھے اور جو کین اوبزرور سے وہ کہتے تھے it is not a visit to india it is about participating in fco تو بالکل یہی بات ہے this should not be seen as a visit to pakistan it is participation in fco لیکن جو overall understanding ہے وہ یہی ہے کہ india جو ہے وہ hard hedging کرتا ہے وہ بہت سارے ایسے commitments کو yes کہہ دیتا ہے یا optics ایسے کر دیتا ہے کہ اس کا commitment نظر آئے جبکہ وہ اپنا ہی نیش نکال لیتا ہے india وہی ملک ہے جو یوکرین بھی گیا اور رشیا بھی گیا موڈی کے elections جیتتے ہی موڈی خود گئے اسی طرح اس نے ایران میں بھی تعلقات رکھے واشنٹن کو بھی cultivate کر کے رکھتا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ visit جو ہے اس کے میں کہا کیا جاتا ہے کیونکہ جیشنکر بہت verbally anti پاکستان sentiment رکھتے ہیں یقینی طور پر اور ایک ایسے hard liner کا پاکستان آنا جو جس طرح سے آپ نے بھی اظہار کیا تو اس موقع پر یقینی طور پر بڑے طریقے سے معاملات کو لے کر بھی چلنا اور پھر بھارت کی طرف سے یہ کوشش کی جانی چاہیے کیونکہ سفارتی سطح پر یہ بڑا ضروری ہے کہ آداب کو بھی ملحوظے خاطر رکھا جائے اور اپنا جو hated ہے اس کو بھی ذرا control کیا جائے possible ہوگا شنکر کے لیے یہ جائے شنکر کے لیے نہیں دیکھیں جو انڈیا میں exchange ہوئی تھی بلاول بھٹو صاحب کے درمیان اور انڈین counterpart کے درمیان وہ بہت اچھی نہیں تھی اور اس نے تقریباً قدغن لگا دی تھی مزید دروازے کھولنے کے لیے لیکن اس وقت ظاہرے audience بہت wide ہے بہت ساری ممالک کے سفروں یہاں موجود ہوں گے تو optics میں بھارت اچھا کھیل جاتا ہے وہ بہت recently یہ present نکال دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی unpleasant چیز ہوگی لیکن کیا وہ committed ہے اس organization کے اس حوالے سے بہت سارے سوال آتے ہیں یقنی طور پر ہوا بقائی صاحبہ یہ ایک دو دن کی جو engagement ہوتی ہے یہ تو دہائیوں پر محیط جو معاملات ہیں اس سے متعلق آپ کہہ لیجئے کہ اس کو اس کے ساتھ compare کرنا اپیرل دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے 2019 کے اقدامات کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنے وسیع پیوانے پر انڈیا کی طرف سے یہ قدم بھی اٹھایا جا رہا ہے ورنہ ایک بالکل deadlock کسی صورتحال تھی گو کہ بلاول گیا اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ 2019 کے اقدامات کے reversal تک ہم بات بھی نہیں کریں گے اب ہم یہ جو host ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا حصہ ہیں summit ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہمارے goals کیا ہیں مطلب ہم کیا کچھ achieve کر سکتے ہیں تھوڑا بہت ان تعلقات کو بہتری کی طرف کیسے لے جائے جائے ہمیں کیا ترنا اور ان کو کیا ترنا ہے ہمارا trust اس organization میں بھارت سے تعلقات بہتر کرنا ہے ہمارا trust اس organization میں جو SEO کے goals اور objectives ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے اور پاکستان اس کو سامنے رکھتے ہیں اس نے participate بھی کیا تھا جب انڈیا کے پاس hosting تھی اور اب پاکستان کے پاس hosting ہے تو commitment انڈیا کا دیکھنا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم already ایک تقریباً مردہ organization کو دفنا بیٹھے ہیں سارک کے بارے نے اب آپ کو یہ بات بھی نہیں سنتی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طرح سارک بالکل ختم ہو گئی انڈیا ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے یا لیک آف کوپریشن کی وجہ سے یا اس کی بلگرنس کی وجہ سے وہی چیز کہیں فال آور نہیں کرتی اس particular organization کو لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ خوش آئین بات ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں ٹھیک تو اہوما وقائی صاحبہ آپ کے خیال میں پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے جے شنکر کے اس وزٹ کے بعد میں اس کو قبل از وقت کہوں گی جے شنکر پاکستان نہیں آ رہے جے شنکر شنگائی organization میں participate کرنے آ رہے ہیں the fact کہ کم از کم اتنی پیشرفت ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی حامی بھری ہے ایک اچھی پیشرفت ہے کیا اس سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کوئی بہت بڑی مذہبت change آئے گی ہبیشن jump the gun انتظار کرنا چاہیے حالات کس طرح shape up ہوتیں اچھا اس میں بنیادی طور پر ابھی کچھ دیر پہلے ہوا بقائی صاحبہ آپ نے یہ ارز کیا کہ انڈیا optics کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھیلتا ہے انہیں manipulate بھی کرتا ہے اور handle بھی کرتا ہے اور propagate بھی کرتا ہے بنیادی طور پر اگر یہ CEO summit کہیں آس پاس انڈیا elections کے ہو رہا ہوتا تو شاید بھارت یہ اقدام نہ اٹھا رہا ہوتا لیکن ابھی وہاں پر کیونکہ معاملات settled ہیں secure ہیں ان کی اگلی پوری ایک term secure ہے تو جیشنکر آ بھی رہے ہیں یہ optics ان کو یہ بتانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے ویس کو اور باقی ممالک کو بھی کہ ہم دیکھیں اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا کی نظریں جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہیں بھارت خود اسے اون نہیں کرتا تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے ہپوکراتک معاملہ تو خیر رہے گا ہی نا موجود ہو تو کہیں نہیں جا رہا یہ سفارت کاری ہے یہ سمارٹ ڈپلومیٹک فٹوارک ہے انڈیا ایک ویکیوم نہیں create کرنا چاہتا اپنی essence کی وجہ سے اگر وہاں اس organization میں کوئی narrative بلڈ ہوگا تو انڈیا اپنی presence وہاں چاہتا ہے counter narrative دینے کے لیے اور ہی انڈیا کا خاصہ ہے وہ ویکیوم نہیں چھوڑتا ہے تو لہٰذا وہ تشریف آ رہے ہیں لیکن کیا اس تشریف آزی کو ہمیں جوڑنا چاہیے پاکستان سے دیتر تعلقات کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ قابلت وقت ہے ٹھیک ہے اور اس میں خاص طور پر جو ممبر ممالک ہیں ریشیا ہے چائنہ ہے اب ایک ایسے وقت میں جب یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے دوسری طرف وہ اسرائیل کو کس طرح سے کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں تو اسی او کا یہ جو سربراہی اجلاس ہے اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے یا اس کو بہت ہی زیادہ لو پروفائل رکھتے ہوئے بس ان دو دنوں کو گزار دینا چاہیے پرٹیکلرلی بھارت کے ایسپیکٹ سے ٹھیک ہے بھارت کا ایسپیکٹ جس وقت اتنا ایمپورٹنٹ ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ریشیا کا کیونکہ جس طرح ایران اب سنجھے ملاوظ ہو گیا ہے پیلسٹینین کانفلکٹ میں اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی اور ہمیں پتہ ہے کہ ایران اور رشیا کی ایک کنورجنس ہے ایک نیکسز بلڈ ہو رہا ہے اور چائنہ اور رشیا کا ایک نیکسز ہے تو اس پرٹیکلر میٹنگ کی ٹائمنگ انتہائی ایمپورٹنٹ ہو گئی ہے تو میرے خیال ہے کہ جو اوور آرچنگ سین ہوگی وہ گلوبل کانفلکٹ ہوگا نہ کہ پاکستان انڈیا کا بائی لیٹری کانفلکٹ یقینی طور پر اچھا اس میں ساتھی ساتھ اس کو جس طرح سے آپ لنک کر رہی ہیں اس وقت جو نئے معاملات ہیں لبنان کے اور پھر فلسطین کے معاملات ہیں رشیا اور چائنہ کا تو خیر بہت ہی آپ کیا لیجئے کہ ایک لگا بندہ سے رسپانس آ رہا ہے اور مسلسل جنگ بندی پر زور دیا جا رہا ہے لیکن ایران جس طرح سے رشیا کو انگیج کرتا اور حملے کرنے سے پہلے بتاتا بھی ہے انفارم بھی کرتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے یہ جو چھوٹی چھوٹی باڈیز ہیں انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کے وجود سے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں پر معاملات کو سنبھالا جا سکے کیونکہ جو بڑا پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ کا وہاں سے تو نہیں ہو رہا چائنہ خود ایران اور سعودیہ کے معاملات اور تعلقات میں بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے ہو جاتے ہیں باقی جگہوں پر بھی وہ کوشش کرتا ہے مشرق وستہ میں وہ پینٹریٹ کرتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے اس شروعات کو ایکسپیکٹ کیا جائے میرے خانے کے بعد ضرور ہوگی اور پریشر ضرور جنریٹ ہوگا لیکن اور جب یونائٹڈ نیشنز کا جو سیلئر ہے وہ لارجلی ویٹو پاور کے تحت ہے جن طاقتوں کے پاس ویٹو پاور ہے جب وہ ملتی ہیں تو کشنا کچھ بہتری تو آتی ہے لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شاید اس میٹنگ میں انڈیا کی پریزنس اس بات کے لیے بھی اہم ہے کہ ایک انڈیا اسرائیلی نیکسس ہے اور ایک ارینین رشیان نیکسس ہے تو بہت انٹریسٹنگ ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو سکتی ہیں وہ میٹنگ جو سائیڈ لائنز پر ہوں